مووی کے سٹارٹ میں ہنڈرک نامی آدمی جو کال کر کے فوٹو فریم کے بارے میں پتاتا ہے جو کسی نے نام اور سٹیم کے بغیر پیجی ہے مائیکل نامی آدمی جو ایک جرنلسٹ ہے اس کے ایک آرٹیکل لکھنے پر ایک بزنس مین لیڈی جس کا نام ہنس ایریکا ہے اس نے مائیکل پر کیس کیا ہے مائیکل وہ کیس ہار جاتا ہے مائیکل کا افیر ریکہ نامی لیڈی سے چل رہا تھا جو اس کی بزنس پارٹنر ہوتی ہے جو پہلے سے میرٹ تھی نیکسٹ ایک لزبت نامی لیڈی کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک ہیکر اور انویسٹیکیٹر ہوتی ہے لزبت ایک نئے کلائنٹ سے ملنے آئی ہوتی ہے اسے آرٹری پہلے ہی سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ لزبت دوسروں سے مختلف ہے لزبت کو مائیکل کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لیے کہا جاتا ہے لزبت مائیکل کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے لزبت انویسٹیکیٹ کرتے ہوئے ہینس تک پہنچ جاتی ہے لزبت کا کلائنٹ مائیکل کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ ہینس کا لائر ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے مائیکل انکار کرتا ہے پھر وہ اس سے ملنے کے لیے آئی لینڈ پر جاتا ہے وہ مائیکل کے بڑے گھر میں لے جاتا ہے وہاں اس کو ہینس ملتا ہے جو اب کافی امیر ہے ہینس چاہتا ہے کہ مائیکل اس کے لیے ایک کیس سول کرے پھر دکھا جاتا ہے کہ چالیس سال پہلے ہینس کے بھائی کی پوتی ہیریٹ گم ہو گئی تھی اس کا کیس اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہ مر گئی ہے مگر اس کی ڈیڈ بوڈی کہیں سے بھی نہیں ملتی پھر ہیریٹ سورہ سال کے بعد کر آتی ہے وہ ہینس سے کسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس سے بات نہیں کرتا رات کو وہ ڈینر کرتے ہیں ہینس دیکھتا ہے کہ ہیریٹ ڈینر پر نہیں ہے اس دن کے بعد ہیریٹ آج تک نہیں ملی اس بات کو چالیس سال ہو گئے ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے اس جگہ سے دور جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہاں سے جانے کے لیے کوئی کنوینس نہیں تھی انہوں نے کافی ٹرائی کیا اسے ٹونڈنے کے لیے لیکن ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ فیملی میں سے ہی کسی نے ہیریٹ کا مرڈر کیا ہے وہ کلر چالیس سالوں سے ایسا کچھ کر رہا ہے جس سے ہیریٹ پاگل ہو جائے گی وہ کلر اسے ہر سال کچھ ایسا بیجتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی میں سے کوئی ہے جو ہیریٹ کو جانتا ہے اور اس کے ویک پوائنٹ کے مطابق کچھ ایسا بیجتا ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے پھر ہینس مائیکل کو وہ پینڈنگ دکھاتا ہے جو ہیریٹ اور کلر کو بیجی گئی تھی وہ پینڈنگ سیم ہوتی ہے اب یہ چاہتا ہے کہ مائیکل اس کلر کو تلاش کرے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ مائیکل کو جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اسے کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کام کے بتلے وہ اس کو کافی ساری منی دیں گے مائیکل اس کام کے لیے ایگری ہو جاتا ہے وہ ان کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے دوسری طرف مائیکل اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور ایریکا اس کو روکتی ہے مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتا لیزبت کے گارڈین کو برین ہیمڈج ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیا آدمی آتا ہے جس کا نام نیل ہوتا ہے اور وہ لیزبت کی منی کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور اسے تمکیاں بھی دیتا ہے دوسری طرف مائیکل کے پاس ایک گنہ نامی آدمی اسے کیر ٹیکر کے طور پر بیچا جاتا ہے وہ یہ بات نہیں جانتا کہ مائیکل اس کام کے لیے آیا ہے پھر مائیکل ہنس کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جو آئرلینڈ میں رہتے ہیں یہ سارا آئرلینڈ انہی کا ہوتا ہے مائیکل ان کے کیس کو ڈیٹیل سے پڑھتا ہے پولیس انسٹیگیشن بھی جان لیتا ہے پھر وہ اس پولیس افیسر سے ملتا ہے جس کے پاس یہ کیس تھا وہ اسے کہتا ہے کہ ڈیٹ بوڈی نہیں ملی کیونکہ اتنے بڑے آئرلینڈ میں ایک ڈیٹ بوڈی کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں جان سکے اس مرڈر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پھر وہ ان سے ایک بک کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس گھر سے ملی تھی اس پر نام اور کچھ نمبر لکھی ہوتے ہیں یہ بک ہیرٹ کو اس کے فادر نے دی تھی وہ یہ جاننا چاہتا تھا ان ناموں کا مطلب کیا ہے پھر مائیکل ہیرٹ کی فیملی کے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے جب وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو ان لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ وہ ہیرٹ کے بائیوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے مائیکل ہیرٹ کے بائی کے گھر آتا ہے وہ وہاں ان سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہیرٹ کی ڈک کے بعد بزنس لوگ میں جانے لگا تھا نیکس ڈے مائیکل سے ملی ہیرٹ کی کزن سسیلیا آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ہیرٹ اپنی کزن انیتا کی زیادہ کلوز تھی اور تمہیں اس سے بات کرنے کے لیے لندن جانا چاہیے پھر وہ اس سے بات کرنے کے لیے لندن پہنچ جاتا ہے انیتا مائیکل سے کہتی ہے کہ میں بیس سال سے اپنی فیملی سے نہیں ملی تب مائیکل کو پتہ چلتا ہے کہ ہیرٹ کی سوچ اپنی فیملی کی سوچ سے ڈیفرنٹ تھی کیونکہ ہیرٹ بائیبل پڑتی تھی ہینس مارٹن اور اریکا کو گر بلاتا ہے کیونکہ یہ دونوں اریکا کے بزنس میں اپنا انویسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن مائیکل ایسا نہیں چاہتا تھا فوٹو سٹوڈیو میں چاہتا ہے جہاں اور بھی پکس ہوتی ہیں لزبت رات کے ٹائم نیل کے گھر سے پیسے لینے آتی ہے نیل کو یہ بات پتا نہیں ہوتی کہ لزبت جب پہلی بار اس سے پیسے لینے آئی تھی وہ اپنے ساتھ کیمرہ لے کے آئی تھی اور اس نے اس کے ساتھ جو بھی زبردستی کی تھی وہ سب ریکارڈ کر لیتی ہے لزبت نیل کو بان دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے آئندہ کبھی بلیک میر مت کرنا میں نے تمہاری ساری ہرگنوں کو ریکارڈ کر لیا ہے مائیکل وہ فوٹو گھر لاکے دیکھتا ہے جس میں اسے پتا چلتا ہے کہ ہیرٹ کسی سے ڈر رہی تھی مائیکل تھوڑی دیٹ کے لیے باہر جاتا ہے جب وہ واپس گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آئی ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے اس کی بیٹی ایک بائبل کمپین پر جاتی ہے مائیکل کو یہ پسند نہیں ہوتا لیکن وہ اسے چانے دیتا ہے اس کی بیٹی جانے سے پہلے اپنے بادر سے کہتی ہے کہ میں نے دیکھ پر کچھ بائبل کی باتیں لکھی ہیں جب مائیکل انہیں دیکھتا ہے وہ ہی نام جو اس کی بک پر لکھے تھے اور ان کی دیکھ کے بارے میں ویسے ہی بائبل پر لکھا ہے وہ پولیس سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہنس کو اٹیک ہوا ہے اور اسے ہسپیٹل لے جار ہی ہیں وہ اسے کہتا ہے کہ ہنس کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے مائیکل لزبت کے بارے میں بتاتا ہے پھر یہ دونوں مل کر ایک ساتھ کام سٹارٹ کرتی ہیں اتنے میں لزبت آتی ہے اور وہ ان لڑکیوں کے بارے میں بتاتی ہے جن کے ساتھ ریپ ہوا تھا جسے بائبل میں سزا کے بارے میں لکھا تھا مائیکل اس سے پوچھتا ہے کہ ہیرٹ کا اس سے کیا کنیکشن ہے کہ وہ بھی سیریل گلر کو تلاش کر رہی تھی مائیکل کو لگتا ہے ان سب لڑکیوں کا مرڈر ہیرٹ کے فیملی میں سے ہی کسی نے کیا ہے نیکس رے ان کے گھر کے سامنے ایک بلی مری ہوتی ہے لزبت اس کی فوٹو بنا لیتی ہے مائیکل اور لزبت کو فوٹو میں ایک ہی انجان آدمی کی فوٹو دکھائی دیتی ہے پھر یہ دونوں اس آدمی کی تلاش میں نکلتے ہیں مائیکل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی وائف زندہ ہے یہ فوٹو اس کی وائف نے بنائی تھی ہیرٹ جس آدمی سے ڈری ہوئی نظر آتی ہے اس کا فیس کے لیے نظر نہیں آتا مائیکل آئی لینڈ پر کچھ اور تلاش کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اچانک سے اس پر کوئی فائر کرتا ہے گولی اسے چھو کر گزر جاتی ہے یہ اپنی جان بچا کے وہاں سے باگ جاتا ہے لزبت گاری کے چاروں طرف کیمرے لگاتی ہے لزبت مائیکل کے سٹریچز لگاتی ہے نیکس ٹے مائیکل ہینڈی کا لائر سے کمپنی کے سارے ریکارڈ مانگتا ہے لیکن وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے اس پر مارٹن کہتا ہے کہ ہمیں چپانے کی کوئی ضرورت نہیں مائیکل کہتا ہے کہ ہینڈرنگ کی کمپنی کا ان وینگن کمپنی کی عورتوں سے کوئی ریگلیشن ہے یا نہیں جن کے مرڈر ہوئے تھے لزبت ان ریکارڈز کو چیک کرتی ہے اور وہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ عورتیں کس کس کمپنی میں کام کرتی تھی ان کے ساتھ مارٹن کے فادر کی پارٹنشپ تھی مائیکل پرانی فوٹو لے کر فوٹوگرافر کے پاس جاتا ہے جس نے آئی لینڈ کی فوٹو بنائی تھی ان ساری فوٹو کو دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے جس سے ہیرٹ ڈر رہی تھی وہ مارٹن تھا ان ساری لڑکیوں میں سے صرف ایک لڑکی تھی جس کے مرڈر کا کنیکشن مارٹن کے فادر کے ساتھ نہیں تھا مائیکل کو یہ بات پتا ہوتی ہے وہ لڑکی مارٹن کے ساتھ پڑھتی تھی پھر وہ انویسٹیگیٹ کرنے مارٹن کے گھر آتا ہے مارٹن کو پتا چل جاتا ہے کہ مائیکل اس کے گھر آیا ہے مائیکل اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے مائیکل مارٹن سے انویسٹیگیٹ کرنے لگتا ہے اور مارٹن کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مائیکل اس سے ڈر رہا ہے مارٹن کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور مائیکل کے پاس نائف ہوتا ہے وہ اسے نائف رکھنے کا کہتا ہے اور اسے بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اندر جاتے وہ اس پر گیس چھوڑ دیتا ہے جس سے مائیکل بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو خود کو بندہ ہوا دیکھتا ہے لزبت کار آتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ مائیکل کو سجائی کا پتا چل گیا ہے لزبت سی سی ٹی وی کیمرے میں مائیکل کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ مارٹن کے گھر گیا ہے مارٹن اسے بتاتا ہے میں اور میری فاتر نے کئی سالوں سے عورتوں کا ریپ کیا ہے مائیکل اسے ہیرٹ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ اسے کہتا ہے اسے ہم نہیں مارا تب ہی مارٹن مائیکل کو مارنے ہی لگتا ہے وہاں لزبت آ جاتی ہے وہ مارٹن کو مارتی ہے مارٹن وہاں سے بھاگتا ہے وہ اپنی کار کو بریج کے پاس لاتا ہے لزبت بھی وہاں پہنچ جاتی ہے مارٹن کا بریج پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایسے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکس ڈے مائیکل لزبت کو کہتا ہے کہ ہیرٹ کو نہ ہی اس کے فاتر نے مارا ہے اور نہ ہی مارٹن نے اور اس کے گائب ہونے سے پہلے اس کے فاتر کی ڈیتھ ہو گئی تھی مائیکل کہتا ہے کیا پتا ہیرٹ زمدہ ہو پھر مائیکل اور لزبت لندن انیتا کے گھر جاتے ہیں مائیکل اس سے ملتا ہے لیکن وہ مارٹن اس کے فاتر کی فیملی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی دوسری طرف لزبت انیتا کا فون اور لیپ ٹوپ ہیک کر لیتی ہے اب یہ دونوں ویٹ کرتی ہیں کہ انیتا کام ہیرٹ کو کال کرے گی لیکن ہیرٹ کی کال نہیں آتی پھر مائیکل سمجھ آتا ہے مائیکل اس کے پاس آتا ہے تو اسے ہیرٹ کے نام سے بکارتا ہے یہاں یہ پتا چلتا ہے انیتا ہی اصل میں ہیرٹ ہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ کئی سالوں تا میرا بائی اور میرا باپ مجھے یوز کرتے رہی ہیں پھر ایک دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے اپنے فادر کا مرڈر کر دیا فادر کے بعد مارٹن بھی وہی کرنے لگا تھا جو فادر کیا کرتے تھے ہیرٹ کی قذر انیتا نے ہی چھپکے سے اسے آئی لینڈ سے باہر نکالا تھا انیتا نے ایسا کرنے کے لیے ہیرٹ کو دو دن بیسپینڈ میں چھپا کے رکھا تھا اور جب پوریس انویسٹیگیٹ کرنا چھوڑ دی تھی انیتا نے ہیرٹ کو کار میں چھپا کر ہینز کے اقلاف ثبوت دیتا ہے پھر ہینڈری کی پوتی ہینڈری کے پاس آتی ہے مائیکل کو جو ثبوت ملے ہوتے ہیں وہ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں پھر وہ اسے سے جانے لگتا ہے لیسپت اسے کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ثبوت ہے جو ہیک کرتے ہوئے مجھے ملا تھا لیسپت کی وجہ سے مائیکل اپنا کیس جی چاہتا ہے اور ایسے اسے اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ مل جاتی ہے پھر لیسپت بیس بدل کر سیزر لیٹ جاتی ہے اور ہینڈز کے اکاؤنٹ سے دو بلین یورو نکال لیتی ہے اس کے بعد سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہینڈز پر لگا الزام ٹھیک تھا پھر لسپت مائیکل کے گفت لیتی ہے کیونکہ اسے مائیکل سے پیار ہو جاتا ہے جب وہ مائیکل کو ایریکا کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ مائیکل نے بس میرا یود کیا تھا اور وہ غصے میں گفت پھینکا چلی جاتی ہے اور یوں موی کے انٹ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب شوٹ کریں